جائے ستم صدیان بکتوں آسیرواد کے ساتھ آج کا وشہ ہے سکتی پاد چکر آسن سکتی پاد چکر آسن میں جو ہمارے سرین میں میں نے پہلے بھی جو نو سکتی چکر بتائے تھے جو پیر کے اونٹھے میں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں اور یہاں اور جانگ میں اور پھر اس کے پیچھے ہپس میں اس اب بحاظ کے مادیم سے وہ جاگرت ہوگا اور پھر سدہ آسن لگا کے دھیان کریں گے تو آپ کو بہت لاب ہوں گے اور اس سے خاص کر کیا لاب ہوتی ہے کہ جو پیر کا یہ پنجوں کا پورشن ہے اور جو اس کا ٹکنوں کا پورشن ہے گھٹنوں کا پورشن ہے جانگ کا پورشن ہے ہپس کا پورشن ہے یہ سب سوست ہوتی ہیں ان کے درد ختم ہو جاتی ہیں کسی پرکار کا لچک پیدا ہوتی ہے ان میں آپ کو انے کو لاب کرنگے جب آپ کرنگے تو آسیرواد کے ساتھ میں اسے دکھاتا ہوں اس کے کیسٹیپ ہیں ان کو کرمبت جان لیں اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو دونوں پیر اس طریقے سے رکھنے ہیں سانس نورمل ہے مول بند جرور لگائیں ہاسن میں مول بند لگانا انیوار رہے اور اس کو جیسے آپ چلا ہوگے تو ہاتھ اپنے اس طریقے سے دونوں رکھ لینا اور دونوں جیسے یہ ادھر گھومے گا ادھر آپ میں کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ یہ پورا گھومانا آئے یہ جان رکھتے ہیں پورا گھومانا آئی جیسے ہی ہی ٹچھو اس طریقے سے یہ ٹچھو یہ ٹچھو اور اس طریقے سے ہی چلنا ہوں ہے اگر آپ کریں تو تو پانچ کمل سا کم ا superficial nó平 선�یاب اس طریقے سے کریں یہ بھیاس ہے باقی آپ کے پانچ سے دس اور پندرے سے پندرے سے زیادہ آپ بھیاس پرارم میں نہ کریں پھر اس کے بعد کی اوپر بات ہے کہ آپ کتنا کر پاتی ہیں یہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد ٹانگوں کو چھوڑا لیں ٹانگ چھوڑانے کے بعد میں جو سور چلا ہے اس کے سے آپ ہاتھ یہیں رکھیں گے اور اپنا جو ہے مول بند لگا لیں گے مول بند لگانے کے بعد یہ اس طریقے سے رکھو گے یہ پھر اس طریقے سے بھومی کو چھواتے چلیں اور یہ بھیاس کرتے چلیں بار بار جتنا کروگے اتنا ہی ان میں لچک پیدا ہوگی ٹکھنوں میں لچک گھٹنوں میں لچک جانگ میں لچک اور جو ہے ہپس کا اور مولہ دار کا بھی بھاگ اور پیٹ کا بھی بہت حصہ بھاگ اس کے انترگت آتا چلتا ہے اب اب بھیاس کریں اب اسی چیز کو آپ تھوڑا سا اگر چاہیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں یہ اس طریقے سے یہ اور چاہے تو اسے پاس میں سے بھی کر سکتی ہیں یہ یہ پاستو میں یہاں سے نہیں ہوتا ہے یہ والا آسن تو اسے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ زیادہ جوڑ سے نہ کریں کہ پتا چلی آپ کے گھٹنے آپ پاس میں جا لگے اور آپ کو جو ہے پریسانی کھڑی ہوگی تو جیسے میں نے بتائی یہ پیر چھوڑایا تو آپ اسے اس طریقے سے چلائیں اور بختوں جیسے کہ وہ سکو رہتا ہے اب بیاس کے اور اب بیاس کیا ہے اس کا تو ایک اب بیاس اس میں اس پرکار کا بھی ہے چاہے تو اسے ایک پیر سے کریں کہ بھئی آپ نے اس طریقے سے کرا یہ یہ آپ کا پیر ہپس پہ آکے لگے گا اور اس طریقے سے اب بیاس کو کرتے ہیں اس سے آپ کا جلدی جلدی اب بیاس سے پسٹیمو تاسان اور جو یہ سب آسان ہے یہ اس میں پورے ہوتی ہیں اور دونوں کرنا چاہیں تو دونوں ایک طریقے سے ایسے چلائیں گے آپ بیٹھے بیٹھے یہ تو تھوڑا سا اس میں جور پڑے گا کیونکہ اگزم جھٹکا جن کی گھٹنوں میں پریسانی رہتی ہے ان کے لئے تھوڑا سا پریسانی جائے گی پنجے ایسے کھیچ کر رکھنا پنجے یہ نہیں یہ تو اس میں ایڑیاں جا کے لگیں گے زیادہ جوڑ سے ایڑیاں نہ ماریں یہ بیہاس ہے اور بھکتوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آسن کا بیہاس کریں سوستریں پرسندیں جائے ستیوم چدھائیں